اسلام علیکم ناظرین لف سٹوریز سبھی کو امپریس کرتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ لف سٹوریز میں سپارک ہونا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سال دوہسار اکیس کے ڈراموں کی ایسی سپر ہٹ لف سٹوریز جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہنوں میں باقی رہ جائیں لیکن کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل فطور ڈراما فطور کو لف ٹائنگل کی بجائے لف ریکٹینگل کہا جائے تو زیادہ ٹھیک ہوگا کیونکہ اس میں محبت کے تین نہیں چار کونے ہیں ڈرامے کی ہیروین دلنشین ہمزہ سے محبت کرتی ہے جبکہ اس کے گھر والے نہیں مانتے اور پھر اس کی شادی اتفاق سے سیف نامی نوجوان سے ہو جاتی ہے جو اپنی ایک کزن سے عشق کی حد تک محبت کرتا تھا لیکن اس کزن کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے اب دلنشین اور سیف اپنی پرانی محبتوں کو بھول کر ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ بناتی ہیں لیکن ان کی پرانی محبتیں ان کے سامنے آکھڑی ہوتی ہیں کیا ماضی اتنی آسانی سے بھولا جا سکتا ہے شاید نہیں تو آگے کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے ڈراما ضرور دیکھے گا ویورز سیون سکائی انٹرینمنٹ کے دو سوپر ہٹ ڈراماس ویورز اس ڈرامے کے ہدایات بھی ڈائریکٹر سیراج الحق نے دی ہیں اسے تحریر کیا ہے زنجبیل آسم نے اور اس کے پروڈیوسر عبداللہ خادوانی اور اسید گریشی ہیں توقع ہے کہ یہ ڈراما مقبولیت کے بلندیوں کو چھولے گا جبکہ حباب بخاری، فیصل گریشی، کرن حق اور وہاج علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈراما سیریل شہنائی ای آر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل شہنائی لف کومیٹی ہے جس میں آپ کو رمشا خان اور آفان وحید کی لف سٹوری نظر آئے گی دونوں ہی میراب اور بخت کا کردار ادا کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے رائٹر رادین شاہ اور ڈائریکٹر احمد بھٹی ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میں جعوید شیخ، سمینہ احمد، زینب قیوم اور جویریا باسی شامل ہیں شہنائی ڈرامی کی کہانی رومانڈک جو شکھ روش اور تفریح سے بھری ہوئی ہے ڈرامی کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھوم رہی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل لائف پارٹنر ڈھوننے کے لیے زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے اور پھر شاید وہ محبت اور اعتماد کے درمیان کہیں گھو جاتی ہے رمشا خان اور آفان وحید کی آن سکرین چوڑی حیرت انگیز دکھائی دے رہی ہے سیریل چپکے چپکے میں مینو یعنی آئیزہ خان کی لف سٹوری دکھائی گئی یہ لف سٹوری اتنی فیمس ہوئی کہ ہر کسی کے موں پر چپکے چپکے ڈرامی کا نام تھا یہ چلبلی سے لف سٹوری تقریباً ہر کالیج کرل کی ہوتی ہے بنیادی طور پر چپکے چپکے ایک رومانٹک مزاہیہ ڈراما ہے جس میں دو کرداروں بختو اور نیک پرور کے بیٹے بہویں پوتے پوتیاں اور گھر داماد ایک ساتھ رہتے ہیں دونوں کردار اور کسنس کی آپس میں نوکچھوں کے علاوہ ایک اور وجہ جو اس ٹرامے میں ناظرین کی دلچسپی بڑھاتی ہے وہ مرکزی کردار آئیزہ خان یعنی کے مینو اور عثمان خالد پرٹ یعنی کے فیضی ہیں جنہیں ناظرین ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے نالا رہتے اور اپنے شریک حیات کسی اور کو بنانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تاہم کہانی میں اس وقت نیا موڑ آ جاتا ہے جب مینو اور فیضی کی شادی کی تاریخ ایک ساتھ رکھی جاتی ہے دلہن کے لباس میں مینو کو دیکھ کر فیضی کو پہلی مرتبہ اس کے خوبصورت ہونے کا احساس ہوتا ہے دوسرے منظر میں گھر میں شادی کی تقریب چل رہی ہوتی ہے اور دونوں ہی خوشکوار موڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم ٹی وی کا ایک اور ڈراما سیریل تانا بانا جس کو سائمہ اکرم چہدری نے ہی تحریر کیا ہے مومنہ درید اور سیفی حسن نے اسے پروڈیوس کیا ہے ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں جویریہ باسی علی سے شاہ اور علی زفر کے بھائی دانیال زفر گلوکار کومل رسوی اور تانیا حسین شامل ہیں چپکے چپکے کی طرح یہ ڈراما بھی رومینس اور کامیڈی پر مبنی ہے ڈرامے کا پلوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ دانیال زفر یعنی ڈرامے میں زین کی ماں اپنے بیٹے کی پسند کی شادی کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے لہٰذا جب انہیں اپنے بیٹے کی علی سے شاہ میں دلچسپی کا علم ہوتا ہے تو گھر میں کہرام آ جاتا ہے دوسری جانب زویا زین کو کتان پسند نہیں کرتی یہ جان کر زین اس کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور بلاخر زویا شرائط کی ایک فہرست بنا کر شادی کی حامی بھرتی ہے جن میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد وہ کچن کے کام نہیں کرے گی جبکہ فوزیا کو ایک سگھر بہو کی خواہش ہوتی ہے زین تحریری طور پر لکھی گئی شرائط کو مانتے ہوئے ان سے فیملی کو بھی آگاہ کرنے کا کہتا ہے اس طرح دونوں کے تعلقات قدری دوستانہ ہو جاتے ہیں یہ ڈراما بھی جاری ہے اور روز بروز نکھرتی کہانیوں کے باعث عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے ڈراما سیریل قسائے دل دو کزنز ہاتم اور سومیا کی دلچسپ کہانی ہے جو بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن سومیا کی آنتی یعنی ہاتم کی ماں اس رشتے کو قطعی پسند نہیں کرتی اسی طرح نے کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ازان کہانی میں شامل ہوتا ہے اور پہلی ہی نصر میں سومیا کو دل دے بیٹھتا ہے لیکن اپنے جذبات کے اظہار کا اسے کوئی موقع نہیں ملتا سومیا کی آنتی جو پہلے ہی سومیا سے نفرت کے جذبات رکھتی ہے اسے ازان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بدنام کرنے لگتی ہے اور آخر اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہاتم سومیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے محبت کی استقون میں ساسج پر مبنی کہانی کے تمام اناثر موجود ہیں یہ ڈراما سیریل رشتوں کے درمیان غلط فہمی کے گرد گھونتا ہے جو اکثر ایک دوسرے سے لوگوں کو جدا کر دیتی ہے یہ ڈراما جہاں زیب کمر نے لکھا ہے جبکہ اس کی ہدایت دیوانگی کے مشہور ہدایتکار زیشان احمد نے دی ہیں ڈراما سیریل عشق جلے بھی جیو انٹرینمنٹ پر رمضان کے مہینے میں عشق جلے بھی نشر کیا گیا جس میں محبت کے کھونے کے بعد اسے دوبارہ حاصل کرنے کی جذباتی کوشش کو مزاہیانداز میں بیش کرنے کی کوشش کی گئے ہیں لف ٹرائنگل پر مبنی یہ ڈراما اب بھی پاکستان میں خاصا مقبول ہے ڈرامے کے مرکزی کردار مدیہا امام جن کا نام ڈرامے میں بیلا اور وہاج علی جن کا نام ڈرامے میں باسم ہے ہیں جبکہ دیگر اداکاروں میں قوی خان، محمود اسنم، کاشیف محمود مریم نور اور اسامہ خان شامل ہیں اس ڈرامے کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر عبداللہ غادوانی اور اسد گریشی ہیں ڈرامے کا پلوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد بوٹا یعنی کہ قوی خان کے دو بیٹے رفاقت اور صداقت کے بیرون ملک چلے جانے کے بعد محمد بوٹا خاندانی کاروبار اپنے داماد، ایڈوکیٹ، عاشق حسین اور پوتے باسم یعنی وہاج علی کے حوالے کر دیتے ہیں ڈرامے کی کہانی میں نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب دونوں کے بیٹے بیرون ملک سے واپس آ جاتے ہیں اور بیلا کی شادی اس کی قزن وکی یعنی اسامہ خان سے کرنے کا اعلان کرتے ہیں تاہم بیلا باسمکور باسم بیلا کو پسند کرتا ہے ڈراما سیریل رکھ سے بسمل ہم ٹی وی پر دکھائیں جانے والے ڈراما رکھ سے بسمل میں ادھکار عمران اشرف ایک مذہبی اور پیر خاندان سے تعلق رکھنے والے گدی نشین موسا کا کے دار ادا کر رہے ہیں جو کہ زہرہ نامی ایک دوائف کی عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے ڈراما سیریل پہلی سی محبت ویورز ڈراما سیریل پہلی سی محبت میں شہریان مرافر ادھکارہ مایہ علی کے ساتھ دکھائی دیں گے ڈراما سیریل خدا اور محبت ڈراما سیریل خدا اور محبت کے تیسرے سیزن جس میں ہاشم ندیم نے بات کی ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی کی اس ڈرامے کے پروڈیوسر معروف پروڈیوسر عبداللہ خادوانی اور اسد قریشی ہیں ان کے زیرے نگرانی اتارے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے بڑے پروڈاکشن ہاؤس میں اس سیریل کو انتہائی مناظم اور پروفیشنل انداز میں پروڈیوس کیا گیا شو بیس اندسٹری کے نامور ادھکار فیروز خان اور اکرا عزیز نے اس سیریل کے لیے مرکز کردار ادا کیے ڈرامے میں بہاولپور کے مشہور موتی محل کے خوبصورت مناظر روٹنے منانے کی کیفیات عشق جنون آنسو جذبات محبت اور احساسات سبھی کچھ اس سیریل میں دکھایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہر طرف اس لف سٹوری کے حوالے سے ہرچل مچی ہوئی ہے بات کرتے ہیں ڈراما سیریل رکیب سے کی جو ہمارے لسٹ میں نمبر ون پر ہے ویورز ڈراما سیریل رکیب سے ہم ٹی وی سے نشر ہوا اور دو دن پہلے ہی اختتام کو پہنچا ہے اس ڈراما سیریل میں مقصود صاحب کا کردار نومان اجاز نے کیا ہے سکینہ کا کردار حدیقہ کیانی نے کیا ہے جبکہ لف سٹوری میں آپ دکھائیں گے کہ محبت میں انسان کتنی زیادہ قربانیاں دیتا ہے آج کے زمانے میں شاید ہی ایسی محبت دیکھنے کو ملے جو بیس سالوں تک دل کے اندر الاؤ کی طرح جلتی رہی ہو شاید ہی محبت کی چوٹ کھایا مقصود صاحب جیسا انسان آپ کو کہیں اور نظر آئے جس نے دل میں سکینہ اور گھر پر حاجہ کو رکھ کر دونوں کے حقوق برابر ادا کیے نہ ہی آج کے زمانے میں کوئی سکینہ ہوگی جو بیس سال شوہر کے تانے سنتی اور مار کھاتی رہی اور اوف تک نہیں کی بلا شبہ یہ ایک سپر ڈوپر لف سٹوری ہے ویورز آپ کو ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آنے والی اپ ڈیٹس کے لئے بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے